السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل وزالہز کچن آج میرے کچن میں بن رہے ہیں بیف کے پائے جو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں سردیوں کے موسم میں خاص طور پر کھائے جاتے ہیں گرمہ گرم نان کے ساتھ کھائیں ناشتے میں پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت مزا دیں گے اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور پھر شروع کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی سب سے پہلے ہم کوکر لیں گے کوکر کے اندر پائے ڈالیں گے یہاں پہ میں نے ایک پایا لیا ہے آپ کو ریسپی بتانے کے لیے ایک پایا ہے اس کو میں نے کٹوا لیا تھا ساف کروا لیا تھا اس کے اندر دو عدد بیاز ہیں جو میں نے کٹ لیا ہیں وہ اس میں شامل کریں گے اس میں پانی شامل کریں گے پانی یہاں پہ میں نے دو کلو کے قریب ڈالا ہے ایک چمچ فیزیرہ ایک چمچ نمک ہے وہ اس میں شامل کریں گے کوکر کے ڈھکن کو بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد اس میں ہم سیٹی لگائیں گے اور تقریباً چالیس منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے تاکہ ہمارے پائے گل جائیں دوسرے چلے پہ میں نے کڑھائی کو چڑھا دیا ہے اس کے اندر ہم تیل ڈالیں گے تیل میں نے اس میں آدھا کپ لیا ہے کیونکہ پائوں کا اپنی بھی چکنا ہٹ نکلتی ہے اس نے زیادہ یوز نہیں کیا اب اس میں ایک چمچ لیسن ادرک شامل کیا ہے جو میں نے چوپ کر لیا تھا اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ اس میں سے اچھی طرح سے خوشبو آنے لگ جائے لیسن ادرک ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے اب اس میں ہم پیاز شامل کریں گے پیاز میں نے گرائنڈ کر لیا تھے دو عدد پیاز ہیں گرائنڈ کر کے وہ اس میں شامل کریں ہیں پیازوں کو تھوڑا سا پکنے دیں گے تاکہ اس کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے اس کے بعد اس میں مسالے شامل کریں گے ڈیر چمچ میں نے یہاں پہ لال مرش را لیے دو چمچ پساوہ دھنیا ایک چمچ نمک کیونکہ ایک چمچ ہم پہلے ڈال چکے ہیں آدھی چمچ حلدی ہے ایک چمچ گرم مسالہ پساوہ یہ تمام چیزیں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو پکائیں گے جب تک کہ اچھی طرح سے ہمارے مسالے بھنی جائیں تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ ہمارے مرچ کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھن جائے پائوں کا بھی ہمارا تقریباً چالیس منٹ ہو چکے ہیں میں نے چولا بند کر دیا ہے پائے ہمارے بلکل گل چکے ہیں تب اس میں دہی شامل کریں گے دہی آدھی پیالی میں نے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا اس کے بعد اس کو اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو پکائیں پائے ہمارے بلکل اچھی طرح سے گل چکے ہیں تھوڑا سا یہ ہم مسالہ بھن لیں اس کے بعد پائے شامل کریں گے مسالہ ہمارا تقریباً بھن چکا ہے اب اس کے اندر پائے شامل کریں گے پائے ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں جیسے ہمیں چاہیے تھے پائے شامل کرنے کے بعد اس کو ہم پکائیں گے اچھی طرح سے تاکہ تمام مسالے پائے کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تقریباً تین سے چار منٹ تک آپ اس کو مسالے میں پکائیں پائے ہمارے مسالے میں اچھی طرح سے پک چکے ہیں اب اس کے اندر ہم یخنی شامل کریں گے اس کی شوربہ آپ نے جتنا رکھنا ہو اس حساب سے آپ اس کو پکائیں لکنی کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور اُبال آنے تک پکائیں گے اس کے بعد اس میں دو سے تین ہری ملچے ہیں جو میں نے کٹ لی تھی تھوڑا ہرا دھنیا ہے وہ اس میں شامل کریں گے دو سے تین منٹ پکائیں گے اس کے بعد جولے کو بند کر دیں گے پائے ہمارے بلکل تیار ہیں اس میں شوربہ آپ اپنی پسند کے حساب سے کر سکتے ہیں ویسے پائے میں شوربہ اچھا لگتا ہے ہمارے گھر میں شوق سے کھایا جاتا ہے اس لئے میں ذرا زیادہ کرتی ہوں پائے میں شوربہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اور یہ چولا میں نے بند کر دیا ہے بلکل ماشاءاللہ سے پائے ہمارے بلکل ریڈی ہیں اب اس کو ہم سرونگ پلیٹ میں نکالتے ہیں گرم گرم پائے کی باتیہ لگیں اور سردیوں کے موسم میں ہر گھر میں لازمی بنتے ہیں بھائے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریے گا میری ریسیپی سے اور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو میری ریسیپی کمنٹ کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری ویڈیو پہنچے ہیں تو کیسی لگی ہے آپ کو میری ریسیپی لازمی بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی